اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے اورنج کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار کیک بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی جوسی بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے کافی زیادہ مویسٹ بنتا ہے اور کافی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی بچے بڑے سبھی اس کو بہت انجوائے کریں گے آپ اس کو پارٹیز وغیرہ میں بھی بنا کے سرف کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں بغیر بیٹر کے بغیر بٹر کے اور بغیر چینی کو پیسے بلینڈر جگ میں ہم اس کیک کو بہت ہی آسان صحیح سے تیار کریں گے بہت ہی جوسی بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوگا تو آپ اس کو ہائٹس وغیرہ پر بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک بغیر سکیپ کیے ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کا بھی کیک پہلے ہی بار میں ایسا ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہو تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز اسی طرح فری میں دیکھنے کو ملتی رہیں ویڈیو اچھی لگے گے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے ریسپی پر سکارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر اورنگ لیا ہے ایک کلو تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک ادر اورنگ لے لیا ہے اور اس کو میں اس طرح سے گریٹ کر لوں گی کیونکہ ہمیں اس کا چھلکا چاہیے صرف اورنگ والا پارٹ تو اس کو ہم کیا کریں گے اس طرح سے بھریق والی سائٹ سے گریٹ کر لیں گے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے گریٹ کرنا ہے اس کا جو وائٹ والا پارٹ ہے وہ گریٹ نہیں ہونا چاہیے بس ہمیں اس کے زیسٹ کی ہی ضرورت ہے یعنی اورنگ والے چھلکے کی اس کے اندر ہمیں وائٹ والا چھلکا جو ہے اسے بلکل بھی گریٹ نہیں کرنا تو یہ دیکھئے ون ٹیبل سپون ہمیں اس کیک کے لیے چاہیے اورنگ زیسٹ یعنی اورنگ کا اورنگ پارٹ والا چھلکا تو یہاں پہ دیکھئے یہ اس طرح سے اتنا ہی بریق گریٹ ہونا چاہیے آپ نے موٹے والی سائٹ یوز نہیں کرنی تو ایزیلی ایک ٹیبل سپون جو ہے ہمارے ایک مارٹے میں سے نکل جائے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمارے پاس تقریباً ون ٹیبل سپون ہی آ گیا ہے اب اس کے بعد کیا کریں گے آپ چاہیں تو سیٹرس پریس بھی مدد سے نکال سکتے ہیں یا پھر میرے پاس این مینویل مشین ہے مارٹے کا جوس نکالنے والی تو میں نے اس کی مدد سے دیکھئے ان تمام مارٹوں کا جوس نکال لیا ہے اور یہ جوس میرے پاس آیا ہے ایک کلو مارٹوں میں سے تو یہاں پہ دیکھئے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس اورنگ زیسٹ بھی آ چکا ہے اور جوس بھی تو چلیے اب کیک کا اگلا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک تین لیا ہے نائن انچ کا اس کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا ہے برش کے ساتھ اسے اچھی طرح سے پورے تین کے اندر چاروں طرف سے میں آئلی کر لوں گی اور اب میں اس کے اندر ایک بٹر پیپر بچھا دوں گی جو کہ میں نے اس کے سائز کا کٹنگ کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو آپ اسے میدے سے بھی دسٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر بچوں کی نوٹ بک کا کوئی بھی پیپر یوز کر لیں تو وہ بٹر پیپر کا ہی کام کرے گا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بٹر پیپر بچھانے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ میں برش کے ساتھ آئل لگا دوں گی تو ہمارا تین ریڈی ہو چکا ہے اور آپ نے اسے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھنا ہے تو چلیے اب اگلا سٹیپ شروع کرتے ہیں اب یہاں بھی میں نے بلینڈنگ مچین کا ایک جگ لیا ہے اور اس کے اندر میں تین ادد انڈے لالوں گی لیکن یہاں بھی آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ انڈے فریج کے رکھے ہوئے تھنڈے نہ ہوں روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے بیکنگ میں آپ نے جتنی بھی چیزیں استعمال کرنی ہے ساری روم ٹمپریچر پر ہی استعمال کرنی ہے نہ تھنڈی ہوں اور نہ ہی گرم اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آدھا کپ چینی بلکل بھی پیس کر نہیں لیں گے ریگولر چینی جو کچن میں یوز کرتے ہیں اسی طرح ہی میں نے آدھا کپ ڈال دی ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے کوکنگ آئل ون فورتھ کپ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے جو کہ پانچ ٹیبل سپون کے ایکول ہے اور یہ آپ نے وہی کوکنگ آئل یوز کرنا ہے جو ہم اپنے کھانوں میں پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب اس میں ڈالوں گی وینیلا ایسنس ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس اورنج ایسنس ہوتا اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اورنج فورڈ کلر ون فورتھ ٹی سپون یا پھر دو چھٹکی کے برابر اب اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اورنج زیسٹ یعنی اورنج کا چھلکہ ہم نے گریٹ کیا تھا بلکل باریک ون ٹیبل سپون بھر کے میرے پاس ایک اورنج سے آیا تھا تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس مشین کو بند کریں گے جھگ کو اور اسے بلینڈ کریں گے اور یہاں پہ آپ نے ایک بہت ہی خاص بات اس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ بلینڈنگ مشین میں جب آپ نے اس کو چلانا ہے تو آپ نے گھڑی سے ٹائم نوٹ کر لینا ہے اور دو منٹ لگاتار مشین کو چلانا ہے لیکن بلکل سلو سپیڈ والا بٹن یوز کرنا ہے تو آپ نے جب بھی کیک بناتے وقت کیک کی کوئی بھی آپ ریسپی بنائیں آپ نے جب بلینڈنگ مشین کو یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو لگاتار چلاتے ہوئے یوز کرنا ہے یعنی درمیان میں بار بار بند نہیں کرنا تو آپ نے اس کو سلو سپیڈ والا بٹن استعمال کرنا ہے تیز سپیڈ والا بٹن یوز نہیں کرنا چاہے مشین کسی بھی کمپنی کی ہو اب اسے نکال لیں گے ہم ایک باؤل میں میں نے دو منٹ تک لگاتار چلاتے ہوئے اسے سلو سپیڈ پر بلینڈ کیا ہے اب جو ہم نے اورنج جوز شروع میں ریڈی کیا تھا اس میں سے میں وان فورتھ کپ اورنج جوز لوں گی اور اس کو بلینڈنگ جگ میں ڈالوں گی ڈال کے جگ میں اچھی طرح سے اسے حلالوں گی اور اسے بھی اس باؤل میں ایڈ کر دوں گی ایک تو جگ ہمارا کلین ہو جائے گا اور دوسرا اورنج جوز بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا اب اس باؤل کے اوپر میں ایک چلنی رکھوں گی اور اس میں ڈالوں گی ایک کپ بھر کے میدہ یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک کپ بھر کے میدے کا لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون بھر کے میں نے ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا نہیں بلکہ آپ نے بیکنگ پاورڈر یوز کرنا ہے یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون بھر کے بیکنگ پاورڈر اسے ایک کپ میدے کے ساتھ اچھی طرح سے چھان لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اب اس کے اندر ڈالوں گی ایک چھٹکی نمک ریگولر نمک تو آپ کچھن میں یوز کرتے ہیں میں پنک سارٹ یوز کرتی ہوں آپ نے ہمیشہ اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کرنا ہے اگر آپ کلوک وائز اپنے چمچ کو گھما رہے ہیں تو بس اپنے انڈ تک ایسے ہی گھماتے جانا ہے اگر آپ اسے انٹی کلوک وائز یعنی الٹا گھما رہے ہیں تو پھر آپ نے اسے پورا انڈ تک الٹا ہی گھمانا ہے تو بس اس طرح سے آپ کا کیک بہت ہی زبردست رائز ہوگا اور بہت ہی پھولا ہوا سوفٹ سا کیک بن کے تیار ہوگا چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے تو بہت ہی زبردست آپ کے کیک بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو بس یہیں پھر دیکھئے میں نے ایک ہی ڈائریکشن میں گھماتے ہوئے مسلسل چمچ کو تو اپنا سارا میدہ جو ہے اسے مکس کر لیا ہے اور دیکھیں اس میں کوئی بھی گھٹلی یا لمب وغیرہ نظر نہیں آ رہا تو اب اس کی کنسسٹینسی چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی مجھے کافی پتلی لگ رہی ہے یعنی یہ رنی پوزیشن میں ہے اس کے اندر ریبن کنسسٹینسی والی جو آنے چاہیے وہ نہیں آ رہی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس کے لئے میں کیا کروں گی میں چھلنی لوں گی اور اس میں دو چمچ بھر کے میدہ مزید ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون میں نے میدہ جو ہے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں مزید ایڈ کیا ہے اسے بھی چھان لوں گی اور اب میں اس کو مکس کروں گی تو دوبارہ سے میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی چیک کرواتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے سیم اسی ڈریکشن میں چمچ کو گھماتے ہوئے میں نے پھر سے اسے مکس کر لیا ہے اور اب دیکھیں اس کی بلکل ریبن کنسسٹینسی آ چکی ہے جو ہمیں چاہیے تھی تو یہ بلکل پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے تو آپ نے کیک میں آتے ہوئے اپنی کنسسٹینسی ضرور چیک کرنی ہے کیونکہ بعض اوقات میدہ جو ہے وہ خوشک ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا میدہ نمی والا ہوتا ہے اس لیے دیکھیں بلکل ریبن کنسسٹینسی جیسے ریبن فولڈ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی کنسسٹینسی اگر آپ کے بیٹر کی ہے تو ماشاء اللہ سے آپ کا کیک بہت ہی پھولا ہوا بہت ہی فلفی اور بلکل اندر سے جالی دار بن کے تیار ہوگا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے سارا بیٹر جو ہے وہ ڈال دیا ہے کیک ٹین کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے اس طرح سے ایک ٹوٹھ پک لینی ہے یا کوئی سلائی اور اس کے اندر اس طرح سے چلاتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر بڑے بڑے ائر ببلز ہیں وہ سارے نکل جائیں عام کیک میں ہم ٹیپ کرتے ہیں لیکن اورنج کیک کے اندر آپ نے اس طرح سے اس کی ائر نکال لی ہے کہ آپ نے سلائی کے ساتھ اچھی طرح سے اس میں گھوماتے جانا ہے اسے چلاتے ہوئے تقریباً آپ نے اسے دس سے بیس سیکنڈ تک چلا لینا ہے تین سے چار بر تاکہ اچھی طرح سے سارے ائر ببلز نکل جائیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے تین سے چار بر سلائی کو اچھی طرح سے چلا لیا ہے اس کے اندر اور سارے ائر ببلز اس کے نکل چکے ہیں یعنی اب ہمارا کیک جن سے ہے بیکنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے اب یہاں پہ جب میں نے کیک بنانا سٹارٹ کیا تھا تو ایک کراہی میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے میڈیم فلیم پہ چولے پہ رکھی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے اور کراہی ہماری کافی اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں اس کے ایک ٹین کو سٹینڈ کے اوپر بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے رکھ دینا ہے اپنے ہاتھ کو بچاتے ہوئے کیونکہ کراہی ہماری گرم ہے کور کر دیں گے اس کو اور اوپر ایک موٹا کپڑا جو ہے اس کے ساتھ آپ اسے کور کر دیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ بیلنس رہے گی اور ہمارا کیک بہت ہی زبردست رائز ہوگا تو فلیم اس کی نیچے کتنا رکھنا ہے آپ نے دم والے جو فلیم ہوتا ہے اس سے بس تھوڑا سا تیز یعنی دم والے فلیم سے تھوڑا سا تیز فلیم رکھیں گے اور اس کو ہم چالیس منٹ تک بیک کریں گے جب تک کیک بیک ہو رہا ہے ہم اس کے لئے اورنج سیرپ تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کپ اورنج کا جوس لیا ہے جو کہ ہم نے شروع میں ریڈی کیا تھا اور ساتھ ہی میں اس میں دالوں گی 3 ٹیبل سپون اورنج پاورڈر میں اس میں ٹینگ یوز کر رہی ہوں آپ کو اس ابھی اورنج فلیور کا پاورڈر یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے 3 ٹیبل سپون بھر کے اس میں ٹینگ یعنی اورنج پاورڈر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پیسی ہوئی چینی 4 ٹیبل سپون اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں اورنج رنگ پاورڈر یعنی ٹینگ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کیک ہے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا اور سٹرونگ آئے گا اور وہ ایڈ کرنے سے یہ آپ کا جو کیک ہے اس میں تھوڑا کھٹا میٹھا تھا مزے کا ٹیسٹ آئے گا یہاں پہ دیکھیں ہمارا سیرپ ریڈی ہو چکا ہے تو 40 منٹ ہو چکے ہیں کیک کو بیک ہوتے ہوئے جو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی زبردست کیک رائز ہوا ہے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے کیک کو نکال لیا ہے اور اب اس کے کنارے پہ چھوڑی چلاتے ہوئے ہم اس کے کنارے فری کروا لیں گے اور اس کو ہم مولڈ سے باہر نکال لیں گے اس کا بٹر پیپر جو ہم نے لگایا تھا پیچھے وہ ہم اس کا اتار لیں گے اور اسے پھر دوبارہ سے واپس مولڈ میں ہی ڈال دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھئے کتنا سوفٹ اور کتنا سپنچی کیک ہمارا بن کے ریڈی ہوا ہے ایک کپ میدے سے کر دیں گے لیکن آپ نے ایک دم سے سارا سیرپ نہیں ڈالنا بلکہ ون ون ٹیبل سپون کر کے ہی اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے اور کیک کو ہلکا ہلکا گرم ہونا چاہیے یعنی میں نے کیک کو نکالنے کے بعد تھوڑا تھنڈا کیا تھا لیکن بہت زیادہ تھنڈا نہیں کیا اب یہ نیم گرم ہی ہے تو میں اس کے اوپر اس طرح سے اورنگ سیرپ ڈالتی جا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے سارا ہی اورنگ سیرپ تقریباً ڈال دیا ہے بس تھوڑا سا دیکھیں یہ بچا ہے تو اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں گے اور آپ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اورنگ سیرپ نظر آ رہا ہے تو یہ سارا یہ سوک کر لے گا جنہی جذب کر لے گا تو یہ دیکھیں یہ میرا بچا ہے بس آدھے گھنٹہ ہی ہم اس کے ریسٹ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہاں پہ آدھا گھنٹہ میں نے اسے کچن کانٹر پہ ہی چھوڑ دیا تھا تو اب اس کو نکال لیں گے تو دیکھیں بہت ہی مویسٹ بہت ہی سوفٹ کیک بن کے تیار ہوا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا کوکونٹ پاورڈر سپرنگل کر دیں گے یہ بہت ہی مزیدار کیک بن کے تیار ہوتا ہے اب ایک بار بنائیں گے تو گھر والے بار بار ڈیمانڈ کریں گے آپ سے اس کیک کی کیونکہ ہاتھ نہیں رکھتا اس کیک کی اوپر اور میرا تو فیورٹ کیک ہے یہ اور یہ جیسے ہی بنتا ہے جٹ پٹ سے ختم ہو جاتا ہے بہت ہی سوفٹ بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوتا ہے اور اورنجھ فلیور سے برپور ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اچھی کوانٹیٹی میں اورنجھ جوس ڈالا ہوتا ہے اس کے بعد سے یہ کافی مویسٹ اور کافی سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے یہ بیسٹ اورنجھ کیک ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کا کیک کیسا بن کے تیار ہوا سو ویورز اگر آپ لوگوں کا میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی کیا کریں انشاءاللہ ملوں گی نیکس بھی نہیں ایسی ہی اچھی اچھی مزے مزے کی آسان آسان ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ